محمد الرحیم السلام علیکم تمام پردے سکڑی ہے تمام میرے گیرمول کی بھائی خاص کار اگر کوئی بھی میرا بھائی یار ایک ہی مسئلہ ہمارا بیسکلی مین مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے یار اکامہ ایکسپائر ہے یار کمپنی اکامہ لگا رہی ہے یار کفیل اکامہ کے پیسے ہی بہت مانگتا ہے سیکنڈ نمبر پر جو مسئلہ آتا ہے وہ بھائی سیلری کا آتا ہے یار کمپنی کفیل سیلری نہیں دے رکھے ہیں یار بھائی مجھے کام نہیں مل رہا ہے یہی بیسکلی دو تو میجر مسئلہ یہی ہیں ہاں حروب کم بندوں کا ہوتا ہے لیکن اللہ نہ کرے یار کسی کا حروب ہو میں یہ بولوں گا آپ کو ویڈیو کو سٹارٹنگ میں یہ بات بہت آ دوں میں اگر مثال کا طور پر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے نا میں مہترین ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں پھر بھی پردیسی بھائی ڈرتے ہیں تو بھائی اکامہ اگر ایکسپائر ہے تو پھر آپ خود اپنے کفیل ہیں آپ کی کمپنی مستصحہ کفیل آپ کا کفیل کفیل وغیرہ آپ کا وہ بھائی کفیل نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں سننے جب آپ کا اکامہ ہی ایکسپائر ہو گیا آپ انلیگل ہو گیا ہے تو بھائی شورتہ جب آپ کو پکڑے گا تو آپ کو گاڑی میں بٹھائے گا آپ کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر جائے گا آپ کے اوپر فرسٹ ٹیم پانچ سو ریل کا گرامہ کر کے چھوڑے گا سیکر ٹیم ایک ہزار ریل کا گرامہ کر کے چھوڑے گا یہ میں آپ کو کنفرم نیوز بتا رہا ہوں تھر ٹیم تیسری بار آپ کو ڈی اپورٹ کرے گا دو دفعہ گرامہ کر کے چھوڑے گا ہاں کچھ بندوں کو تیسری دفعہ چوتھی بار پانچ بھی بار بھی چھو� لگا لیں لیکن جو بھائی قانونی طریقہ ہے وہ یہی ہے فرس ٹیم آپ کو گرفتار کرے گا پانسو سیکر ٹیم ایک ہزار تھرڈ ٹیم بھائی آپ کو ڈی پورٹ کرے گا آپ کو ڈی پورٹ کرے گا آپ کے اقامے کے اوپر گرامہ کرے گا وہ کفیل کو گرامہ نہیں کرے گا شورتہ جو آپ کو پکڑے گا آپ کا جب اقامہ ایکسپائر ہوگا آپ کے کفیل کو ڈی پورٹ نہیں کرے گا تو یار اس سے سمجھ جائیں جب آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے تو پھر کفیل کا کیا عمل دخل پھر آپ ہی کا عمل دخل رہا نا بھائی تو آپ خود اپنے کفیل ہیں جب اکامہ ایکسپائر ہو جائے آپ کمپنی سے جا کر باہر خود اپنا کا ہی نکل کفالہ کروا سکتے ہیں خود باہر کام اپنا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کفیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کفیل کا عمل دخل اس ٹائم ہوگا جب کفیل آپ کا اقامہ لگا دے گا اقامہ لگانے کے بعد آپ مثال کے طور پر اس سے بھاگ گئے ہیں یا باہر کسی اور کمپنی میں چلے گئے ہیں آپ نے وہاں سے طلب ڈلوا دی نکل کفالے کی تو کفیل کے پاس طلب پہلی دوبارہ شو ہی نہیں ہوگی یا کیوں آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے اگر کسی کے پاس شو ہوتی ہے مثال کے طور پر اس کا چلو کمپنی کے مسئلسہ وغیرہ گرین ہے تو چلو طلب شو ہوگی آپ کی لیکن وہ اس کو نہ یس کر سکتا ہے نہ نو کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی عمل دکھر نہیں کر سکتا ہاں آپ کا اگر وہ اقامہ رینیو کر دے وہ ہزاروں ریال آپ کے اقامے کے اوپر لگا دے آپ کا اقامہ رینیو کرے اس کے بعد اس طلب کو نو کر دے تو آپ کا نکل کفالہ نہیں ہوگا پھر ہاں آپ کا وہ پیچھے سے اقامہ لگا دے اور آپ کا خروج لگا دے تو پھر آپ کا خروج لگا سکتا ہے جب تک آپ کی کمپنی مسسا کفیل آپ کا بھائی اکامہ رینیو نہیں کریں گے تک تک آپ کا کچھ نہیں کر سکتے یہ کلیر ہے جب بندوں کے اکامے ایکسپائر ہیں وہ خود اپنے کفیل ہیں کسی کے پاس اگر کو سیلری وگرہ آپ کو دے رہے کفیل کمپنی وگرہ تو آپ کی مرضی آپ کو اس کے پاس لگے رہیں ورنہ اسے چھوڑ کر آپ جا سکتے ہیں وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ہے ٹھیک ہے نہیں یہ کلیر ہو گیا اس سے بے خوف رہیں ہاں حروب والے بندوں کا تو بھائی پھر عمل دخلی کونی یا کفیل کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے حروب دے دیا بس ابھی وہ کفیل اس کے موں کے اوپر تو ایسے کرے میں سیدھی بات بولوں گا کہ بغیر تا آدمی تو انہیں حروب کیوں لگایا اچھا برحال اگر حروب خودانے کا واستہ لگ گیا تو آپ نے گھر جانا ہے تو امبیسی سا اوپاس بنا سکتے ہیں ہاں آپ کے اوپر پبندی ہو دوبارہ سعودیہ کے بیزے کے مطلق نہ ہو اس کے لیے بھائی اپنا سٹیٹس چیک کر واہ لی جائے گا وٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں مہترے ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں میں مطار پیپر بولتے ہیں وہ چیک کر واہ لی جائے گا اس سے آپ کا پورا کٹھا چٹھا بھائی سامنے آجے گا ہاں اگر آپ نے حروب خودانے کا واستہ لگ گیا آپ نے نہیں جانا ہے گھر اور میرا بھی یہی آپشن ہوتا ہے میں بھی پردیسیوں کو یہی بولتا ہوں کہ کوشش کریں وہاں پر لیگل ہو جائیں چھوٹی آجیں بعد میں پاکستان میں جو مجودہ حالات ہیں بس یار اچھا آپ نے لیگل ہونا ہے تو پھر اپنا یا تو کفیل کوئی منس سماجد کر لیں اپنا حروب ختم کروا لیں یا باہر کسی ایجنٹ وغیرہ کا تھو اپنا حروب ختم کروا کر اپنا نئی جگہ کے اوپر نکل کفالہ لے جائے جس میں خرچہ ہے یہ کنفرم بات ہے جن کے ایکام ایکسپائر ہوتے ہیں ان کا خرچہ نہیں ہے اتنا وہ تو سمپل نکل کفالہ کی جو فیس ہوگی وہ دینی پڑے گی تنازل کی یعنی کے اور جتنا آپ کا ایکام ایکسپائر ہے اس کی مکتب عمل کی فیس سے جمع ہوں گی وہ تو ذاری سی بات آپ نے ہی پی کرنی جب آپ کا کفیل یہ بھو کر گیا ہے وہ دے نہیں رہا تو آپ نے پی کرنی ہے جس کسی کے نام کے اوپر بارالا آپ نکل کفالہ لے کر جائیں اس سے بھائی اس چیز کے اوپر ڈسکس کر لیجے گا پوری تفصیل سے اور کوئی بندہ اچھا ڈھونڈ لیے گا بات یہ ہے میں نے یقین ماں نے ایسے سے بندے دیکھے ہیں نکل کفالہ لے گا کسی اچھی کمپنی میں لے گا اور آج ما شاء اللہ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں دو دھائی تین تین لاکھ روپک سنی روپے کے حساسے بات کر رہا ہوں میں بھائی اتنے اتنے مہینہ کم آ جاتے ہیں وہ ایک بندہ یار ایک بندہ نے مجھے بڑی کام کی بات بتائی چلو میں یہ بھی شورٹ سا آپ کو بتا دوں کہ بھائی وہ بولتا ہے کہ بھی سعودیہ میں رہنے والے بندے ہیں نا ایک خواب ہی کر کے اگر ایک ہزار ریال بھی بچا لے نا بھی کھرچے مرچے نکال کر ایک ہزار ریال بھی کوئی بندہ بچا جائے سعودیہ میں رہنے والا تو بھائی ستر اسی ہزار روپے بن جاتا ہے باکستانی تو بھائی یہاں پر وہ بولتا ہے کبھی سارا دن بندہ سارا دن کے سولہ کے انڈے کہیں ڈیوٹی کرے پھر بھی اتنے کماتا ہے تو ایسے تو معاملات ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پردیشیوں کے اوپر رحم کرے اور پردیشیوں کی مزید مدد کرے پردیشیوں کے رزق میں اضافہ کرے کیوں بھائی ہزار ریال تو ایک عام مولی بندہ بچا لیتا ہے الحمدللہ جو کماتے ہیں میرے بھائی وہ بھائی دو دو چار چار ہزار ایل بچا لیتے ہیں تو کلکولیٹ آپ خود ہی کر سکتے ہیں بارہ نیوز کی طرف چلتے ہیں انفرمیشن کے مطلق تو ویڈیو کافی لمبی ہوتی جائے گی ورنہ اور بھی ویڈیو میری پڑی ہوئی ہے آپ وہ بھی جا کر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں نیوز کے مطلق یہ ہے جی سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز ہائی لیٹ کر دکھا رہا ہوں میں یہ وزارت داخلی کے طرف سے کنفرم نیوز ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے صرف آپ کو دکھانے کا میرا مقصد کیا ہوتا ہے میں بھی زوم کر لیتا ہوں بھائی مخالفہ نظام الیکامہ گا ٹھیک ہے یہ کتنے بندے ہیں آپ خود ہی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں خود ہی یار پڑھ لیں ہے تقریباً یارہ ہزار پلس میں ہے بھائی پچھلے سات دنوں میں یارہ ہزار پلس میں بندہ گرفتار ہوا ہے جن کے سمپل کیا اکامے ایکسپائر اور اکامے کن کے ایکسپائر ہیں یار میں یہ بولتا ہوں اکامے کن کے ایکسپائر ہیں جو کمپنیز میں کام کرتی ہیں جو کفیلوں کے اندلہ کام کرتی ہیں جو مسسوں میں کام کرتی ہیں ان کے ایکسپائر ہیں یار کوئی بندہ ازاد کام کرنے والا میں بولتا ہوں سو بندہ ہے اس میں سے دو بندے ہوں گے جو اپنے اقامے نہیں لگاتے ہوں گے ورنہ بھائی نوے پچانوے بندہ زاد کام کرنے والا اپنا اقامہ ٹائم سے لگا کر رکھتا ہے اس کو بتا ہے میں نے دہاڑی لگانی کفیل سے معاملہ سیدھے رکھوں یہ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کو دوریں ڈلتی ہیں ان کے اوپر ہاف ڈالنا چاہیے سعودی گورنمنٹ کو بارال اس کے آگے اگر بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود 3500 کے قریب تقریباً بندہ یہ گرفتار ہوا ہے آگے اگر مخالفہ نظام العمل یہ ہے کیا یہ وہ بندے ہیں جو سائے خاص عامل منزلی ہارس یا کمپنی وغیرہ سے بھا کر کیس کیا نہیں کمپنی کے اوپر اور باہر کہیں کام کیے جا رہے ہیں اور جب کہیں خدا نہ خواستہ پکڑے جائیں اس صورت میں بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کر جن کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ہاں چاہے ان کا اقامہ ویرڈی کیوں نہ ہو تو بھائی وہ اس زمرے میں آتے ہیں اور ان کی تعداد ہے تقریباً 2400 کے راؤن میں ٹھیک ہے ٹوٹل کی اگر ہم بات کرنے تو وہ بھائی 16,899 یعنی کہ 16,700 بندہ سوری 17,000 بندہ یہ بندہ پچھلے سات دنوں میں گرفتار ہوا ہے اگر ایک چیز اور آپ کو میں یہاں پر دکھا رہا ہوں میں یہ بھی ہائیلائٹ کرتا ہوں میں اور وہ ہے کہ ترحیل سعودی ریبیا سے ڈیپورٹ جیسا کہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں میں حروب والے بندے اپنے آؤٹ پاس اکامہ ایکسپائر والے آؤٹ پاس خروج لگوا کر امبیسی سے جا سکتے ہیں اپنا سٹیٹس ضرور چک کروالی جگہ بعد میں ویزا لینے سے پہلے سعودیہ کو دوبارہ جو بندے ایسی صورتوں میں پکڑے جاتے ہیں ان کو ڈیپورٹ کے زمرے میں یعنی کہ جیل دس پندرہ دن بیس دن جیل کاٹنی پڑتی ہے اس کے بعد ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے بھائی آپ کے سامنے ہیں نو ہزار ایک سو سنتالیس تقریباً نو ہزار یا بانوے سو بندہ بھول رہے ہیں آپ بندہ پچھلے سات دنوں میں سعودی ریویہ سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے اور یہ سارے بچارے کمپنیوں اور کفیلوں کے ستائے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے جو بندے بھائی کام ایکسپائر ہیں بدون کفیل کے زمرے میں یا کمپنی سیلری نہیں دے رہی ان کے زمرے میں آ کر بچارے ڈیپورٹ ہوتے ہیں یا کام ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو وہ تو بچارے کفیلوں اور کمپنیوں کے ستائے ہوئے ہیں اس میں ان کی تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے بارالہ پردیسی بھائی احتیاط کریں ایسا کو بندہ گراسی کمپنی آپ کو ملتی تو اس کو کک کروائیں اور باہر اپنا کام ڈھونڈ کر لیں وہ بیسٹ ہے